ملتان ملتان رمضان میں گوشت کے نرخم کی اضافہ ہو جاتے ہیں اس لئے ہوتا ہے پچھے سے مال ملتا ہے اس لئے ہم مجبور ہیں رمضان کی آبن سے قبل مرگی کا گوش 180 روپے فی کلو چھوٹا گوش 230 روپے فی کلو اور بڑا گوش 200 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے رمضان کے بابرکت مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی مختلف دالوں کی قیمتوں میں 20 سے 30 روپے مسالہ جات کی قیمتوں میں 15 سے 20 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے یہ بتائے گا کہ رمضان سے پہلے جو قیمتیں انہیں اضافہ ہونے کی وجہ کیا ہے سر وجہ ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ منڈی میں جو مال آتا ہے نا درجی وہ ہوتا ہے آرتیوں کے پاس مال آتا ہوتا ہے تو آرتی جو آگے پھڑیوں کو بیچتے ہیں مال وہ پھڑیے کیونکہ دیماند زیادہ ہوتی ہے روزوں میں ہر ضرورت بند کی چیز ہے سبزی اور فروٹ خریدنا انہوں نے ہر چیز کے لئے استعمال کیے جاتا ہے تو اس کے لئے جو نہ ہر پھڑیوں کو وہ لوگ ان جانا پھر مہنگا جیتے ہیں تو پھڑیوں سے پھر ہم لوگ یعنی کہ دکان دارو کارا پھر ان سے مہنگا ڈبل ایٹو میں خریدنا پڑتا ہے جیسے جیسے رمضان کی آمد قریب آتی جا رہی ہے مہنگائی کے شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے باعث غریب آدمی کے لئے دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے دوسری طرح بڑے زخیرہ اندوزوں نے اشیاء خردونوش کو زخیرہ کر کے ملک میں مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء خردونوش کا بران پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جی انیس ناظرین کہتے ہیں عام پھلوں کا بادشاہ ہے جو قیمتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ پھلہ بادشاہ ہی کھا سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں شاپنگ کر رہے ہیں یہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ نے کیا خرید ہے میں نے عام لیئے کون سے عام لیئے چونسا کیا حساب لگے ساٹھ روپے کلو پہلے کتنے ہوتے تھے پہلے تیس روپے پچیس روپے پہنتیس روپے کلو ہوتے تھے پہلے دو تین کلو لے گے جاتے تھے ابھی آدھا کلو لیئے ستیس روپے کے ملے منگائی اتنی ہے جیب زیادت نہیں دیتی مزدور آدمی ہے دو تین سو روپے روزگاہ کماتے ہیں اچھا ابھی تو رمضان آنے والے رمضان میں آپ کے خیال سے کیا ہوگا رمضان سے بھی اس سے زیادہ منگائی ہوگی رمضان میں بھی منڈی کوئی جاتا نہیں ہے پہلے دو سو ہوگی ڈائی سو گرپے کی بیٹی تھی اب چھ سو گرپے کی بیٹی ہے پائن سو گرپے کی بیٹی ہے ادھر جا کے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہ اپنی مرضی کے دام لگاتے ہیں چھوٹے دکانداروں کو آگے یہ تنگ کریں گے رمضان میں آگے بڑی مربانی ہے آپ کی ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے یہ دو تین کلو آم لیا کرتے تھے اب صرف آدھا کلو آم لے لیں قابل لیں اور رمضان نے بتا نہیں کیا ہوگا یہ بھی خرید سکیں گے یا نہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے شہزاد شہزاد کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تمہیں چھ سال ہو گئے ہیں اب اتنی مہنگائی کیوں ہے مہنگائی پیچھے سے آڑی ہم کیا کریں ہم تو جاتے ہیں تو ادھر جب ایک دن میں لے کیا تھے چار سو گی تو اگل این دن پانسو گی ہوگی ہوتی ہے بیٹی مانڈی مہنگی ہوتی ہے مانڈی والے کیا کہتے ہیں مانڈی والے کچھ نہیں وہ بولی لگاتے ہیں اب وہ بولی شروع کرتے ہیں بولنے والے چھوڑتے نہیں ایک بولتا کہ مجھے مل جائے دوسرا بولتا ہے تیسرا بولتا ہے اور مہنگی ہوتی چیز اب کیا آپ کو کیا لگ رہے رمضان میں کیا ہوگا رمضان میں اس سے زیادہ تیزی ہوگی کیونکہ پتہ نہیں کتر کتر دنیا آتی ہے گاگ آتا ہے گاگ دو آتا ہی رہتا ہے اللہ کا شکر ہے بابا جی موجود ہیں آپ کے بعد کام گئے بابا جی آپ پر خیزیت کی مہنگائی کیوں ہو رہی ہے یہ مغائی گا یہی اللہ ہے یہ سرمایدہ لوگ ہیں یہ مال سٹاک کر لیتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ منڈی والے کرتے ہیں شکر بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں کے کمائی کتنی ہوگی دوڑ پہ چار پہ پانچ رفے منڈی والے پیٹی کے پیچھے پچھا چاہ سو سوڑ پہ کماتے ہیں وہ سٹاک کر لیتے ہیں مال تھوڑا بیجتے ہیں زیادہ کھریدنے والے ہوتے ہیں اس لئے مہنگا بھی کیا جاتا ہے تو کیا کریں منڈی والوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ناظرین ان کا یہ کہنا ہے کہ کسور جو ہے وہ ریٹیل والوں کا نہیں ہے ہول سیل والوں کا ہے یہ ایک پوائنٹر فی جو سامنے آیا ہے یہاں پر ناظرین مہنگائی کے حوالے سے صورتحال آپ نے دیکھ لی ہے پورے ملک میں جو کیفیت ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں ہمیں کراچی سے جوئن کیا تھا ریاز اینڈی نے ملتان سے جوئن کیا تھا فہاد جاوید نے اور اسلام بات سے میاں شاہد نے جوئن کیا تھا صورتحال یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی بازار میں تیزی نظر آ رہی ہے مہنگائی نظر آ رہی ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو رمضان میں عوام کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا انیش شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ